لوک تمہارا تب ہی بنے گا لوک میں یس تمہارا تب ہی بنے گا جب رام جیسا چرتر تمہارا ہو جائے گا تو لوک میں یس بھی بن جائے گا اور پر لوک میں سپ بھی مل جائے گا اس لئے پوچھے رگوپتی کتھا پرشنگا ہے جبکہ رگوپتی کتھا کیا کتھا ہے تو انیک اوتارواد میں تو سبھی اوتاریوں کی کتھائیں ہیں ہیں کی نہیں بہت سے چرتر ہیں گرنٹوں میں بھرے پڑے ہیں چرتر پرنٹو رگوپتی کتھا پرشنگا رگوناتھ جی کی کتھا رام جی کی کتھا سننا چاہتی ہو رام کتھا رگوپتی کتھا کا عرض ہے رام کتھا رام کتھا سننا چاہتی ہو نشجت روپ سے رام کتھا سننے سے ہی لوک اور پر لوک بنے گا کیونکہ رام کا چرتر سنو گے تو رام کے چرتر پر چلو گے اور رام کے چرتر پر چلو گے تو یس ملے گا اور جب یس ملے گا سماج میں تو پر لوک میں سکھ ملے گا کیوں بھئی کرم بن گیا کی نہیں بن گیا اس لیے تمہیں دھن دے رہا دھنوات دے رہا ہوں دھن دھن کہہ رہا ہوں تمہیں دھنوات دے رہا ہوں بار بار اور ساتھ ہی ساتھ دول دھنوات دیکھو بھئی دھنوات کی پرمپرہ دینے کی پرمپرہ تو ہے دھنوات کی آپ نے اچھا کاری کیا میں آپ کو دھنوات دیتا ہوں لیکن آپ نے کاری اچھا کیا اور ہم کہیں آپ کو دھنوات دیتا ہوں دنواز دیتا ہوں دنواز دیتا ہوں آپ کو مہاراج یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے دنواز کیوں مجھے دنواز دینے کا یہ طریقہ ہے کیا ہے ارے دنواز دے رہا ہوں بہت بہت دنواز بس اتنا کہہ دیں پریافت ہے آپ نے دول دنواز بھگوان شنکرنے کا ایک دنواز تمہیں دے رہا ہوں اور تمہارے ساتھ ساتھ دوسرا دنواز تمہارے پتہ شری کو دے رہا ہوں مطلب حیمانچل جی کو کیوں کیونکہ جنہوں نے کتھا کے سنسکار ڈالے نہیں تو آج کل استثتی بڑی وچت رہے بیٹی کا بیوائے باپ کرتا ہے تو بیوائے کے پہلے تو جہاں کرنے جاتا ہے اس کا گھر دیکھنے جاتا ہے کہ گھر کیسا بنا ہے جاتا ہے نا گھر دیکھنے اور اس کے بعد پھر بھر کو دیکھتا ہے وہ کہ بھر کیسا ہے گھر تو ٹھیک ہے لیکن بھر کیسا ہے بھر کو دیکھتا ہے اور بھر دیکھنے کے بعد پھر وہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ باراتیس گاؤں کے کیسے ڈیسیجن لیتا ہے یہ بھی سوچتا ہے ایسے تو نہیں پیک کر پیک کرو نہیں پیپا کے آ جائیں وہ بابندر کاٹنا شروع کر دیں اس لئے آج کل جو ہے وہیں رہنے بھی وہیں رہنے بھی کٹھا سنے گا اس کو موکش مل جائے گا ہاں تو دھیان سے سننا جارہا دھیان سے سننا دیکھو یہ جیو ہے اور جیو کی مکتی ہو جائے یہ سب سے بڑی بات ہے کوئی بات نہیں اس کو مکتی رام کتھا ہے بھاگوت کی کتھا ہے راجہ پرکشت کو وہیں تو مکتی ملی تھی کیوں بھئی بس اتنا انتر ہے کہ ساتمے دن مکتی ملی تھی اسے پہلے ہی دن مکتی مل گئی کیوں بھئی پرکشت کو ساتمے دن ملی تھی مکتی لیکن اس کو پہلے دن مکتی مل گئی مل گئی کی نہیں مل گئی ہاں تو مرنا تو سبھی کو ہے کیوں بھائی مرنا ہے کی نہیں مرنا لیکن کس اسطحان پر ہم مر رہے ہیں اور کس سمیہ مر رہے ہیں اس پر وچار کرنا ہے بھولو کرنا ہے کی نہیں کہاں مر رہے ہیں کیوٹ نے یہی تو کہا تھا لکشمل اگر مجھے ابھی مار دیں تو اس سے بڑا میرا سو بھاگ نہیں ہوگا مرتا ہوں کہاں سچ گنگے کے تیر مرتا ہوں کہاں سچ گنگے کے تیر یہی بینیت بچارت ہو گنگا کے تٹ پہ مر رہا ہوں بھگوان کا درسن کر کے مر رہا ہوں چرنوں کا دھیان کر کے چرنوں میں ہی مر رہا ہوں اس سے بڑیا مکتی اور کیا ہوگی کیوٹ نے یہی کہا تھا لیکن لکشمل نے موقع نہیں دیا کیوٹ کو تو یہی کہنے لگا کیوٹ لکشمل تم نے موقع نہیں دیا نہیں تو گولڈن چانس مجھے بلا تھا تو بھئیا موت تو سب کی ہوتی ہے مرتو سب کی ہوتی ہے لیکن مرتو کہاں ہو کس کے پاس ہو یا تو مرتو ہماری رام کے چرنوں میں ہو یا رام کتھا میں ہو اس سے بڑیا اور ہمارے جیون کی سریشتتہ کیا ہو سکتی ہے اور دھنیتہ کیا ہو سکتی ہے تو آئیے سریشترہ دھیان سے جیون میں ہم لوگ یس بڑانے کے لئے لوگ میں یس بنا رہے ہیں اس کے لئے رام کتھا سننا چاہیے اس لئے پاروتی جی آپ کے پتہ شریفوں میں دھنوات دے رہا ہوں جو اتنے سندر سنسکار دیئے ہیں اب کتھا سنو لوگ کلیان کی کتھا بھائی لوگ کلیان کرنا ہے تو لوگ لیلا کرنی پڑے گی کیوں تب ہی لوگ کلیان ہوگا کی نہیں ہوگا لوگ لیلا نہیں کروگے تو لوگ میں کلیان کیسے ہوگا اور لوگ کا کلیان کیسے ہوگا تو پرماتما ہے وہ نرگون بھگوان سنکر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ لیکن لوگ کلیان کے لئے وہ ہے پرماتما سگن بنے گا کس کے لئے بنے گا سگن لوگ کلیان کے لئے پاروتی جی کہہ رہی ہے مہارا جی بس آپ نے میرے من کی بات کہہ دی میں یہی تو سوچ رہی تھی کہ پرثم سکارن کا وہ بچاری اور نرگون بھرم سگن بھپ دھاری وہ نرگون بھرم سگن کیسے ہوگا تو آپ نے یہ بتا دیا کہ وہ نرگون بھرم سگن اس لئے ہوگا کیونکہ لوگ کلیان کے لئے وہ سگن بنائے اور ست کہہ رہا ہوں آپ سے لوگ میں ہی مندر بنائے جا رہے ہیں بولو مندر کہاں بن رہے ہیں لوکائی میں تو بن رہے ہیں پر لوگ میں تو نہیں بن رہے ہیں مندر پر لوگ میں مندر نہیں بن رہا ہے پر لوگ میں بھگوان بیٹھا ہے لیکن لوگ میں مندر بن رہے ہیں اور مندر بنا کر کے لوگ کے لوگوں کی سردھا کی طاقت دیکھو کہ پرلوک میں بیٹھا ہوا پرماتما کو نیچے اٹھار کے اور مندر میں اسٹھاپیت کڑا دیتا ہے بید منتروں کے مادھیم سے آوہن کرتا ہے تب ہی تو پرانپرتشتہ ہوتی ہے بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یہ پرانپرتشتہ اور مندر میں اسٹھاپیت کر دیا تو لوک میں مندر بنا اور پرلوک سے پرماتما کو نیچے اٹھار کے مندر میں اسٹھاپیت کر دیا اس کو نرگن سے کیا بنا دیا سگن بنا دیا شکون بنا دیا مندر بنا ہے روز درشن کے لیے جائیے بچوں کو لے جائیے درشن کرائیے اس سے ہوگا کیا دیوتا کو درشن کر کے دیو استطی کر کے آپ میں دیوت تو آئے گا کیا آئے گا دیوت تو آئے گا وہ دیوتا کے گن آئیں گے آپ میں یہ پرہاو پڑے گا پرہاو پڑے گا کی نہیں پڑے گا لیکن اب مندر کم بن رہے ہیں سراب کی بھٹی زیادہ کھل رہے ہیں تو پھر وہی سنسکار آ رہے ہیں کیوں وہی آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے ہیں وہی سنسکار آ رہے ہیں پیارے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مندر کیول پردرشن کا وشہ نہیں ہے مندر پردرشن کے لیے نہیں بنائے گا مندر درشن کے لیے بنائے گا کس کے لیے بنائے گا ہے درسن کے لیے اس لیے مندر بنانے کے بعد درسن کرنے جرور جانا چاہیے یہ نہیں کہ ہم لوگ پڑوس میں رہتے ہیں مندر میں نہیں جاتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں نہیں جاتے ہو مالا جی صحیح بتایا ہے سمیں نہیں ملتا اچھا ایک بات بتاؤ سمیں نہیں ملتا چائے پینے کے لیے سمیں ملتا بھوجن کرنے کے لیے سمیں ملتا آپ کہہ رہے ہو ملتا ہے ایک بات بتاؤ صحیح بتانا موبائل میں میسج دیکھنے کے لیے سمیں ملتا بہت سے لوگ تو اسی کو دیکھتے رہتے ہیں میں کہتا ہوں رامین پڑھا کرو مارا سمیں نہیں ملتا پیپر پڑھنے کا سمیں ملتا اکبار پڑھنے کا سمیں ملتا اپنیاز پڑھنے کا سمیں ملتا ملتا ہے مندر میں جا کر کے استطیق کیا کرو کہے مہراج استطیق کرنے کا سمیں نہیں ملتا نندہ کرنے کا سمیں ملتا بھگوان کی استطیق کے لیے سمیں نہیں ملتا ہے تو دوسروں کی نندہ کرنے کے لیے سمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے پہلے یہ بتاؤ اس کے لیے تو سمیں ملتا ہے سب سے زیادہ وقتی نندہ کر رہا ہے اس کے لیے سمیں نکل رہا ہے بھگوان کی استوطی نہیں کر رہا ہے بیقتی آج کتھا پان نہیں کر رہا ہے آج سرہ پان کر رہا ہے بولو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے آج بیقتی دوسرے کا سمان نہیں کر رہا ہے اپنے سمان کی چنتہ کر رہا ہے اور دوسرے کے اپمان کی یوجنہ بنا رہا ہے یہی کر رہا ہے اپنے سمان کی چنتہ کر رہا ہے لیکن دوسرے کے افمان کی یوجنہ بنا رہا ہے اس کے لیے بولو سمجھ نکل رہا ہے کیونی نکل رہا ہے بولو یس بگڑ رہا ہے کیونی بگڑ رہا ہے لوگ میں اپیس مل رہا ہے کیونی مل رہا ہے اس لئے ان سب سے بچنے کے لیے کتھا سننا بہت انباری ہے ستھ سنگ میں آنا بہت انباری ہے آپ نندہ سے بچ جاؤ گے آپ مدیرہ پان سے بھی بچ جاؤ گے آپ دوسروں کے اپمان کی یوجنہ بنانے سے بچ جاؤ گے آپ لوگ کی آتم کتھا سننے سے بچ جاؤ گے جو لوگ کی آتم کتھا ہیں نا یہ تمام پرکار کا گندہ پندہ ساہت نکال رکھا ہے لوگوں نے پڑھتے ہیں ان سے بھی بچ جاؤ گے آپ ستسنگ سے سیدھے ڈائریکٹ رامائن سے جڑ جاؤ گے اور رام جی سے جڑ جاؤ گے مٹ مندروں سے جڑ جاؤ گے اس سے بڑیا یس اور کیا بنے گا یہ یس بنانے کا طریقہ ہے میرا جی کو کتنا یس ملا ابھی تک یس ملتا رہتا ہے جانے کے بعد بھی بھگوان کے ایک تو بھگوان کے ہردے میں سماعیت ہو گئی میرا جی یہ یس ملا دوسری بات یہ ہے کہ آج تک کی تاریخ میں اور آنگے بھی میرا جی کی یس گاثہ گائی جاتی ہے کیوں وہ بھگوان سے جڑ گئی سنتوں سے جڑ گئی پرہلاد ہوئے درو ہوئے بولو بھئیا یہ سب ان کی اس گاثہ گائی جاتی ہے کیوں گائی جاتی ہے ان کا لوگ بن گیا اس لئے ان کا پرلوگ بھی بن گیا اور ستسنگ سننے سے بنا نارد جی کے دوارہ کتھا پرہلاد جی نے بھی سنی نارد جی سے ہی کتھا سنی پرہلاد جی ستسنگ کا پرباہ ہوا اور پرہلاد مہان بھکت بن گیا تو ستسنگ کا بہت بڑا پرباہ ہے میں کہتا ہوں تلسی داج جی مہاراج کے جنم کی کتھا سنوگے ہمارے تو پاس میں چترکوٹ میں راجہ پورے وہیں جنم ہوگا ان کا ان کی جنم کی کتھا سنوگے تو رونا آ جائے گا آپ کیسی بیڑم منہ میں ہوگا اور کس طرح سے راجہ پور میں ان کی استطی منہ استطی ہوئی لیکن ست کہہ رہا ہوں آپ سے سری نریہر داج جی مہاراج چترکوٹ میں رہتے تھے وہیں کامد گر کے اوپر بیٹھ کے بھجن کرتے تھے تو سری نرہر داجچی مہاراج کے چرنوں سے جڑ گئے ان سے ستسنگ سنا اور ستسنگ کا پروہ یہ ہوا کہ تلسی سے تلسی داس ہو گئے رام بولا سے تلسی داس ہو گئے اور تلسی داس سادھارن تلسی داس نہیں ہوئے ایسے تلسی داس بنے کہ سنسار میں دو ہی سے کلیان ہو سکتا ہے یا تو تلسی یا پھر تلسی داس بس دو سے ہی کلیان رام کو پانے کے لئے تلسی سے پریم کرو اور تلسی داس سے پریم کرو یہ تلسی سامنے ہیں بولو بینا تلسی کے رام مل سکتے ہیں کیا نہ رام مل سکتے ہیں نہ سیام مل سکتے ہیں بینا تلسی کے ایسے ہی بینا تلسی داس کا گرنت سنے نہ رام مل سکتے ہیں نہ سیام مل سکتے ہیں اس لئے تلسی داس کے گرنت سے پریم کرنا پڑے گا موسیقا